خاص میں سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر پر ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں وزیر خارجہ کا اوائی سی اور سعودی عرب سے سوال آج اپنے قط سے بڑی بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اے آوائی نیوز کے پروگرام آف در ریکڈ میں اہم بیان وزیر خارجہ نے کہا کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے اوائی سی سے ایک سال سے وزراء خارجہ اجلاس بلانے کا کہہ رہے ہیں اگر اجلاس نہ بلائیا تو اپنے وزیراعظم سے کہوں گا کشمیر پر ساتھ دینے والے مسلم ملکوں کا اجلاس بلائیں چاہے اوائی سی کے فورم پر ہو یا نہ ہو وقت آ گیا اوائی سی بچ پچاؤ اور آنکھ مچولی سے باہر نکلے ایک سال سے ان کو درہاز کر رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو کشمیر کا مسئلہ ہو اوائی سی کے دل کے قریب تھے وہاں ظلم ہو رہا ہے امہ کے لوگ دیکھیں بابری مسجد تین سو سالہ پرانی مسجد کو شہید کر کے آج وہاں رام مندر کی اینٹ رکھی جا رہی ہے اوائی سی خاموچ رہے گی کیوں رہے گی میں آج آپ کے پروگرام پہ اپنے قد سے بڑی بات کرنے کی جررت کر رہا ہوں ایک پرتبہ پھر اوائی سی کی جیڈیشپ میں موتبانہ گزارش کروں گا کانسل آف پورل ملیشنر کا اجلاس اسگل آپ یہ نہیں بلا سکتے تو پھر مجبوراً میں اپنے وزیراعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کا اجلاس بلا دے چاہے وہ اوائی سی کے فورم پر ہو یا نہ ہو اوائی سی کو پیسٹا کرنا ہے پاؤنڈنگ میمبر کے حساس مسئلے پر وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے کہ نہیں وقت آ گیا ہے کہ اوائی سی بچ بچاؤ آنکھ بچولی سے پاہر لکھیں شاہر یہ بہت بڑی بات کر دیا آپ کشمیر پر سعودی عرب کے کردار کا مزید انتظار نہیں ہو سکتا شاہ محمد قریشی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سعودی عرب کے ساتھ یا بغیر سعودی عرب کے تخاظے پر بوجل دل کے ساتھ ملیشیا نہیں گئے آج سعودی عرب سے تخاظہ ہے کہ کشمیر پر اپنا کردار ادا کرے سعودی عرب یہ ہمارے بہت امدہ تعلقات ہیں احترام کا محبت کا رشتہ ہے پاکستانی مکہ مدینہ ان کی صالبیت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ہم سے تقاضہ کیا ہم نے سمجھانے کی کوشش کی بڑے بوجل دل کے ساتھ راج تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتر محمد کو جنہوں نے قلعہ تک نہیں دیا اُف تک نہیں کی ہماری مشکلات کو مجبوریوں کو وہ سمجھ گئے اگر ہم نے اتنا بڑا قدم کیا پاکستان کا مسلمان وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے آج وہ آپ سے تقاضہ کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا ہمیں آگے بڑھتا ہوگا شاہ جی آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آف دا ریکرڈ کے انکر کا شف عباسی بھی کہے بغیر نہ رہ سکے خارجہ کے دو ٹوک بیان پر کہے بغیر نہ رہے شامی امود قریشی نے کہا کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں دل جلا ہوں جو کہہ رہا ہوں دفتر خارجہ میں بھی پریشانی پھیل جائے گی بھارت کشمیریوں کو سسکا سسکا کر مار رہا ہے ان کا خون کر رہا ہے اسمتیں لٹ رہی ہیں کب تک خاموش رہیں گے شامیریوں کو سسکے مار رہے ہیں جو ان کا خون ہو رہا ہے جو ان کی اسمتیں لٹ رہی ہیں کب تک خاموش رہیں گے کب تک پاکستانی کب تک میں بحیر پاکستان کے وزیر خارجہ خاموش رہوں گا موسیقی